دیسی آٹا اب مزید مہنگے داموں ملے گا چکی آٹے کی قیمت میں تین سے پانچ روپے فی کلو تک کا اضافہ کر دیا کیا ہے چکی مالکان نے از خود قیمتیں بڑھا دی ہیں اسوسییشن کا کہنا ہے کہ مہنگی گندم کے باعث چکی مالکان کو پینسٹھ روپے میں آٹا فیروخت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے اسی بھی بات کریں کہ ہماری نمائندہ عبدالقادر مدنی سے جی عبدالقادر مدنی بتائیے گا بلکہ شہر میں آٹے کی قلت کا بہران جو ہے وہ جاری ہے اور ساتھ ہی چکی مالکان کی جانب سے بھی اب آٹے کی قیمت میں از خود تین روپے سے لے کر پانچ روپے فی کلو تک کا اضافہ کر دیا گیا اور اس حوالے سے چکی مالکان کی جانب سے جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی گلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت غیر معمولی طور پر بڑھ چکی ہے اور فی چالیس کلو گرام گندم جو ہے وہ دو ہزار ایک سو روپے تک پہنچ چکی ہے جس کے بعد پینسٹ روپے فی کلو میں آٹا فروپ کرنا اب ممکن نہیں رہا جس پر چکی مالکان کی جانب سے حضر خود قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے اسوسییشن کا موقف یہ ہے کہ چکی مالکان پنجاب کی اوپن مارکیٹ اور گلہ منڈیوں سے مہنگی گندم خرید کر جو ہے وہ سستہ آٹا فروپ نہیں کر سکتے پینسٹ روپے فی کلو جو اسوسییشن کی جانب سے قیمتیں پیہ کی گئی تھی وہ اکیس سو روپے فی من چالیس کلو گرام گندم کی نہیں تھی بلکہ وہ سترہ سو سے سولہ سو روپے فی من گندم کی قیمتیں انہیں پر پینسٹ روپے فی کلو آٹا جو ہے اس کی قیمت مقرر کی گئی تھی اب گندم کی قیمت جو ہے وہ اکیس سو روپے فی چالیس کلو گرام تک پہنچ چکی ہے جس کے بعد آٹا چکی مالکان کو اسوسییشن جو ہے وہ پینسٹھ روپے کی کلو تک آٹے کی فروگ پر مجبور نہیں کر سکتے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلور میلز کو سرکاری گندم کا کوٹا ملتا ہے جبکہ آٹا چکیوں پر سرکاری گندم نہیں اوپن مارکیٹ سے مہنگی گندم خرید کر اس کی پسائی کی جاتی ہے جس پر آنے والے اخراجات جو ہیں وہ پینسٹھ روپے سے تجاوز کر چکے ہیں اور اس حوالے سے شہر کی متعدد چکی مالکان کی جانب سے جو ہے وہ آٹے کی قیمت اب اٹسٹھ روپے سے لے کر ستر روپے سی کلو تک شہریوں سے وصول کی جا رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر مدین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے